بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ آج کا ویلاگ بہت زبردست ہونے والا سبح سبح کا ٹائم نہیں ہے سبح سبح کا ٹائم نہیں ہے ابھی کافی ٹائم گزر چکا ہے اور ابھی ہم نے ناشتہ بچوں کا ہم نے سکول بھی دیا تھا کافی دیر پہلے وہ سکول چلے گئے ہیں ہم اس کے بعد چھوٹے موٹے کچھ کام تھے چونکہ تھوڑا سی آدھت پڑی ہوئی ہے ناشتہ لیٹ کرنے کی تو ہم ناشتہ کرتے ہیں پروسہ لیٹ تو ابھی ناشتہ میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میرے خیال میں کوئی سالن بن رہا ہے کوئی دال ہے مدنی والی مدنی والی دال بن رہی ہے اور ادھر ہمارا مکھن بھی نکل چکا ہے آئی تینک ہے تڑکہ مکھن کا لگنا ہے تو ناشتہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے لسی لسی میں لے آئے تھے پروس سے اور بس اب ناشتہ ریڈی ہوتا ہے ناشتہ کھاتے ہیں تو بیگم نے ابھی سوپوں سوپہ دوائی لی ہے اومیگا کیپسول میرے سلمین کا پیٹ خراب تھا میرا پیٹ خراب چی سے خراب تھا تب ہی ہو رہا تھا جب سے آپ پیٹ خراب تھا تو دودھ بھی لے آیا تھا دودھ آج پھر اُبل کے اوپر نکلا پڑا ہے مجھے لگتا ہے ہاں آج پھر وہی حالت کی بچ گیا تھا نہیں نہیں بچ گیا تھا ایسے اوپر 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 آیا ہے وہاں پہ ایک کال آ رہا ہے پہلے وہ فون سنو وہ کس کا ہے یہ دیکھیں گے یہ کال ہے یہ کمپنی والے بھی تب کال کرتے ہیں جب وہ ان کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے کچھ گھر میں کام سمجھا رہا ہے نا تو کمپنی والے بھی کمپنی کی کال آ جاتی ہے بسم اللہ ناشتہ ہمارا ریڈی ڈال ہماری مدنے والی ریڈی میں دینے جا رہا ہوں گریم دھنیاں سبز دھنیاں سبز دھنیاں لے کے آتے ہیں کہاں سے ہمارے اپنی دھنیاں مزیدار سی قسم کی دھنیاں کھڑی ہیں انشاءالہ دھنیاں ابھی تک تو لگتا ہے کھڑی ہیں دھنیاں تو ادھر سے جاتے ہیں نکالنا جاتے ہیں دھنیاں یہ ہے ہمارا لسن دھنیاں وہا جی وہا جی وہا جی وہا سامنے کھڑی ہیں دھنیاں ادھر سے جاتے ہیں آج کل دھنیاں تو پھر فول ملانگو ہی کھڑی ہیں پھائی فول روج بھی ہیں ماشاءاللہ 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 یہ دیکھیں جی نظر نہ لگے جی دھنیاں کو فول پیک پہ بہت بڑا سائز ہو گیا ان کا میرا چھوٹ ست کردہ میں لگ میرے چار سٹ dersی undertaking اپ اس سک کتھی ہے اس مرmes ہوا ہے ٹا یہ گرین لسن لیایا مج اس کا ڑکا ہمیں گے چھل لیں پسکت ہوں چھل لیں ساکت والا جلو پر اتر گئے اس کو یہ سکت کر دوں گے نہیں نہیں اس کیوں بات کر رہا ہوں اس کو نہیں نہیں بہت ہے یہ بہت تیز ہوتا ہے باکی راک دوں گے ہمیں آج اس لیتا ہم دار دیں ہوں مکھنی دان مکھنی بن دی بھائی مکھنی بن دی بھائی یہ کھل بھی کھائی جا ہم 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 میک ہم 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 اگر ہم آج ہماری دال مکھنی بن چکی ہے پہ مدنے والے سے دال مکھنی ہو چکی ہے اور یہاں پہ ہمارا پراتھا آج پراتھا ذرا ہیوی قسم کا لگ رہا ہے مکھن شکھن لگتا جنگہ دبا کے لگایا ہوئے پھر کوئی نہیں ہم کھائی جاتے ہیں تو ناشتہ ناشتہ کرتے ہیں اور ناشتہ کے بعد پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سمیتے ہیں ماشاءاللہ سے جیسے آپ لوگ ہیں ہمارے مکھنے والے نہیں کھا سکتے ہمارے موں پہ دانے بن جاتے ہیں آپ لوگ کو کیا فرق کرتے ہیں ہمارا پود سوچتا ہے کہ میں کہاں بن رہا ہوں کہاں ضرورت جہاں ضرورت پہ نہیں وہاں دانہ بن رہا ہوں میری بیوٹی خراب ہو جائے گا میری خوبصورتی خراب ہو جائے گا آج میں نے کچن کی سیٹنگ چینج کی ہے اس طرح یہ جو میں نے یہ ایسے رکھیں یہاں سے انٹر ہوں گے یہاں سے اور یہ سامنے پھر یہ الیکٹرک سٹوو ہے یہ انڈکشن چولا جو ہے یہاں پہ یہ والا گیس والا یہاں پہ اس کے بعد باقی یہ برتن یہاں پہ اور یہ دیکھیں ایسے سیٹنگ تو تھوڑی سی چینج کی ہے اور اب ایک اور چیز دکھاؤں گے یہ ضروریت کھلتا ہے کہ چن میں کیا کرنا ہے اب وہ چھل گیا یہ نا مٹر لے کے آئے تھے یہ کب سے کہتا ہے میں نے یہ چھلنے لے جاؤ اٹھا کے شاپر یہ سبزیاں ہیں سبزیوں کی اور میں اب ان کو فریز کر کے رکھوں گی نکال کے تو گرمیوں میں کام آئیں گے اب برتن دوں یہ والا لے جاؤ اس کے اندر چھل کے رکھنا اور مٹر نکالنے کے لئے برتن میں لے کے ہاتھیں یہ والا برتن اس کو مٹر رکھنے کے لئے دیتے ہیں یہ مٹر نکالتا جائے گا اور یہاں رکھتا جائے گا یہ بڑے کال سے لگا ہو ہے یہ کہتا کہ میں نے سکول بھی نہیں جانا میں نے مٹر نکال لیا ہے چلیں جی وہ اندر کیا سنی جا رہا ہے وہ لگا ہو ہے وہ کھانا بھی کھائی جناشتہ کیے جا رہا ہے اور پھر کارٹون دیکھ رہا ہے ابھی ابھی یہ دولوں سکول سے آئے ہیں پھر کھٹ کر کے اور یہاں پہ یہ ابھی میں نے مزید کارٹروں کی ایک اور شیپ میں کٹنگ کرنی ہے وہ بھی کر لوں گی گول گول تنشاہ شلک بنانے میں کام آئے گی اور یہ ویجیٹیبل رائس وغیرہ بنانے کے چائنیز رائس بنانے کے کام آئے گی یہ باہر زریز بیٹھ ہیں سبدیاں کارٹ رہا ہے ہاں جی نیچے نہ گریں چھلکیں بیٹھ کے کرو نا تھک جاؤ گے یہ مطر نکال رہا ہے مطر نکال لیے ہیں یہ باولیں اور یہ ساتھ میں سوریز میں بھی نکال لیں گے بڑی میند کی ہے سوریز میں اچھے یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں ابھی یہ پڑے ہیں یہ دیکھیں یہ نکالنے والے ہیں اور یہ اس کے چھلکیں ہیں جو کہ بکریوں کے کام آئیں گے یہ بکریوں کو ڈال دیں گے یہ اتنے سارے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ابھی نکالنے والے پڑے ہیں یہ بھی نکال لیں گے رمضان آنے والا ہے تو یہ ہوگا کہ یہ ضرورت آ جاتے ہیں مطلب کوئی پارٹی رکھتے ہیں یا گھر میں کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو یہ ایزیلی کام آ جائیں گے نکالے ہوئے تو اب ان کو ائر ٹائٹ بیگ میں یا ڈیبے میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں وہ ڈیپ لک بیگ ہوتا ہے آپ کو ڈیبا ڈیبا ڈیوز کر لیں یہ اکثر آپ لوگ کھانا وغیرہ لیتے ہیں بظہار سے تو یہ ملتے ہیں تو ان کو ضائع مت کیا کریں اس طرح کی چیزوں میں یہ کام آ جاتے ہیں یہ دیکھیں نئے لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی خرچہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور یہ ایزیلی ہم اس کو ڈیوز کر سکتے ہیں تو اس میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس میں ہو گیا دوسرا یہ ٹائٹ بیگ میں ڈال دیتے ہیں اچھا جی دو پیکٹ بن گئے ایک یہ بنا اور ایک یہ ڈیپا اس کو ایسے رکھ دیتے ہیں فریزر میں باگی گاجر اور جو شمنا برج کٹی ہیں انہیں کے ساتھ تو یہ بھی رہیں گے اور یہ بھی سیٹ رہیں گے کو کوئی بوائل کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اسی طرح فریش رکھیں گے یہ بلکل فریش رہیں گے کئی عرصے تاک اچھا جی پافی ٹائم ہو گیا ہے ہمیں تصوری دنگ روم میں گھوسے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں ہوا نہیں ہو جائے بڑا اہم کام ہو رہا ہے یہ ساری دنیا ایک طرف اور یہ صبح سے ناشتے کے بعد یہاں گھوسے ہیں میں نے کہا آج میں یہ سیکھ کر ہوں گا سیکھوں گا لازم کتنا سیکھ لیا ہے دو لینے بنانے سیکھ لیا ہے یہ اور بیک سائیڈ یہ صرف ٹاپ رہ گیا ہے لو بھائی صاحب ہم نے ایک نیا کاغنما کر دیا آج اور نیا کاغنما آپ ہمارا دیکھ رہے ہیں میں ہمارا دیکھ دیکھ کے بندہ بھر ہوجو ہے تو نیا گھر ہم بنانے کو رہے ہیں ہاں بالکل ہمیں بدل دیتے ہیں ہم نے گھر کے فنیچر آج پھر بدل دیا ہے اور کیا بدل دیا آپ لوگوں کو دیکھیں دیپ کلیننگ ہو رہی ہے چھو سہیے تھوڑی بہت ہوتی نہیں ہے تو ہم نے کہا ایک ہی دفعہ ڈیپ کلیننگ کرتے ہیں مہینہ سارا چل جائے گی ٹھیک ہے نا اچھی بہت ہے اور یہ سیٹنگ کر دی ہے سوفی ادھر کر دیں گے دائنگ ادھر کر دیں گے اور یہ دندگی کرے گا صرف آج پٹاکوالی اید بھی ہے پٹاکوالی اید آگئی ہے شبرات شبرات کو ہے شبرات ہوتا ہے کہ شبرات ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں ہم نے جو سوفی یہاں پر رکھے تھے ان کو اٹھا کے ہم نے رکھ دیا ادھر اور ادھر ڈائنگ تھا ہمارا وہ رکھ دیا ہم نے ادھر اصل میں سیم یہ ہے کہ گرمی میں پنکھا ہوتا ہے ہمارا اس سائیڈ پر تو وہ یہاں پر اگر بیٹھے ہیں تو ہوا بڑی سبب دا سے لگتی ہے اس لیے گرمی ہم گزارتے ہیں اس سائیڈ پر اور سردی ہم گزارتے ہیں اس سائیڈ پر تھوڑ سی چینج بھی ہو جاتا ہے ہم ہال شوار بھی چینج ہو جاتا ہے تو اس کو سائیڈ سوٹ کر لیتے ہیں تو سائیڈ سوٹ کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں کو فائنل لوگ دکھائیں گے ابھی ہماری بیگم بڑی مین ارشانت کر رہی ہے صفائی صفیح کر رہی ہے اللہ نظرے بعد سے بچائے دوبارہ ہو جائے پھر ایک تو ہے نا صفائی دوبارہ ہوتی رہے ہاں وہی تو نا میں کٹی کو ڈیلی ہوں ہاں مٹی آتی ہے نا ادھر سے ایسے ہی ہے خیر یہ ہماری کوئی سائٹنگ سوٹنگ ہوتی ہے نا فائنل تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا فائنل یہ کیسے لگ رہا ہے یہ تھوڑا سے ہمارا ایکسٹر بڑا بھاری سے آ رہا موٹا زارا ہے نا یہ فٹ نہیں آتا ہوں سائیڈ پہ سہیترا یہ وہ رسطہ بند ہو جاتا ہے یا تو وہاں رسطہ نہ ہو ہاں 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 ادھر آنا جانت ہوتا ہے نا ہمارا ہاں چلو اس کو نکال دیتے ہیں ہم ہم پشی سے ٹوٹ جائے گا پہلو سے نکال دیتے ہیں ہاں 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 اس کو جلدی ہے ہاں ہاں اچھا جی یوں سیٹنگ ہو گئی ہے ڈرائنگ روم کی اور صوفی میں نے ایدھر کر دی ہیں سٹیر کے نیچے اور وہ بلو کلر جو اکثر آپ لوگ کہتے ہیں چینج کر دیں انشاءاللہ تالہ وہ ٹائم لگتے ہی اس کو چینج کر دیں گے لیکن اب بھی تھوڑا سا موڈ دیں گے تھکے میں ہے اور اس کے بعد یہ ڈائنگ گھدر لگا دیا ہے کچن کے بلکل سامنے اور یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو میں دکھاؤں یہ لک ہے یہ اور شو کر کے آپ لوگوں نے بتانا یہ سیٹنگ بھی آپ لوگوں کو کیسے لگی ہے تو پہلے والی سیٹنگ لیکن چینج چینج کیسا لگیا ہے آپ لوگوں کو ڈائننگ اس سائیڈ پہ ہے کچن کے بلکل ڈور کے سامنے یہ ہے جی سردیوں کا راشن یہ دیکھیں گے ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ کھول تو نہیں اس کو بھی یہ جنابی ہماری رمضان کی گاجریں ہیں اور یہ رمضان کے مطر ہیں اور یہاں پہ یہ گاجریں ہیں اور یہ شملہ میرچ ہے نا یہ دیکھیں گے بہت ہنڈی ہوگی ہے تو یہ اس طرح کر کے ہم نے ان کو سیو کر دیا جو کہ ہمارے پورے رمضان میں کام آئیں گی موقع چیزیں بنانے میں ہیں آرام سے ابھی ہم نے لیمن بھی کرنے اور بہت ساری چیزیں بھی کرنی ہیں ہاں وہ بھی ہستہ ہستہ آپ لوگ سار شیئر کریں گے تو یہ رمضان پر پیریشن ہے رمضان کیانے سے پہلے اس مہنگائی میں اگر آپ کو جو سبزیں سستی ملتی ہیں وہ ان کو سیو کر سکتا ہے ابھی موسم ہے تو سستی ہے رمضان میں موسم نہیں ہونا آپ کو پیک والی فریز ملیں گی اور وہ بھی ملیں گے وہ بھی ملیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم آپ نے خود ہی سیو کر لیں کھولا نہیں ہے ابھی تک نہیں کھولا کھول جا کھول جا سم سم کھول گیا ہاں جی یہ ہمارے تماتر یہ تماتر ہے یہ تماتر ہے یہ مٹر ہے یہ بھی مٹر ہے یہ بھی سیو ہے یہ ہم نے اس کو وہ زیپ والے میں ڈال دی ہیں یہ چھوٹا ہے یہ ضروریس کا ہے آچھا یہ دیکھیں تو یہ ہمارے اچھے خاصے چل جائیں گے ہمارے کام آئیں گے پورے رمضان میں مکتے چیزوں میں یہ بہت یہ لگ تو ابھی رہے سیاد آگے یہ بڑے کام آ جانے ہیں اور یہ چلتے بھی کافی ٹائم تک ہیں یہ نہیں خراب ہوتے شریحات نہیں اور یہ فریز کرنے آپ لوگوں کو اگر نیچے فریزر میں رکھو گے تو ان کے اندر سے وہ نکل آئیں گے کیا انگوری نکل آگے انگوری بہت جائیں گے اگنا شروع ہو جائیں گے یہ اس طرح آپ نے فریز کر کے رکھنے ہیں اس طرح یہ گاجرے ہیں یہ وہ دوسری ہیں یہ اس طرح کٹنگ کی ہوئی ہے شیاری جا گیٹ کھول آچھا کھو آگیا بھائی یہ اس طرح کٹنگ کی ہوئی ہے بریٹ نہیں ہے اور یہ ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے یہ واپس رکھ دی ہیں پہلے رکھے تھے اور آپ لوگوں کو دکھائے کہ یہ اس طرح فریز کرنے ہیں تو ہم سارے ڈبیاں یہاں رکھ لیتے ہیں فریزر میں یہ آسانی سے یہاں پڑے رہیں گے کافی سپیس ہوتی ہے تو آپ ساری ویڈیٹیبلز یہاں رکھ دیں جو بھی آپ کو ملیتی ہیں تو میں نے بھی اس بار ایسی تھی ہے بار بڑی مشکل ہوئی تھی پچھلی بار بھی تو ابھی جیسے یہ ٹماٹر ہیں یہ بھی بڑے مہنگے ہو جاتے ہیں یہ پیکٹ ہم یہاں رکھ دیتے ہیں یہ کوئی مشکل اور یہ ٹماٹر میں یہاں پہ رکھ رہتے ہیں اور یہ چھوٹا پیکٹ جو شیری اور دوریز کا ہے اس کو بھی تو بس آج کا ویڈاوگ میں ہی پیانٹ کرتے ہیں آپ لوگوں سے لیتے ہیں اجازت اجازت کے اپنا ٹیپ چارکے پپا کون آرہی ہے کون آرہی ہے کون آرہی ہے موسیقی